خواہز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بریک کیلپر اور بریک ڈسٹ سے آواز کیوں آتی ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گاڑی کے بریک کیلپر کے پسٹن کی فیٹنگز دو ایسی سلائٹ پینز کے ساتھ ہوتی ہے جو کیلپر کے اندر ضرورت کے مطابق آگے پیچھے پر کر سکیں کیلپر کے اندر دسٹ کا پینز فیٹ ہوتی ہے وہاں پلاسٹک کے بوش ہوتے ہیں اکثر ٹائم جب گاڑی کسی جمپ سے گزرتی ہے تو پلاسٹک کے بوش ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میٹل کی پینز جب میٹل کی کیلپر بوڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ کافی شور کرتی ہے اس کا سلیوشن یہ ہے کہ پین کے فرنٹ سائیڈ میں کٹ لگا کر اس پر ربڈ کا رنگ جڑا دیا جاتا ہے جس سے پین کیلپر میں ہلتی نہیں ہے اور شور بلکل بھی نہیں کرتی یہ تھا کیلپر کا فالٹ اور اس کا سلیوشن اب بات کرتے ہیں ڈسک پلیٹ اور ڈسک پیڈ سے آنے والے شور کے بارے میں اکثر ٹائم جب ہم بریک پوش کرتے ہیں تو سلپنگ کی آواز آتی ہے یہ گاڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے ڈسک پیڈ کافی باقی ہونے کا باوجود بھی یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس آواز کے آنے کی تین وجہ ہوتی ہیں نمبر ون اگر گاڑی میں لگے ڈسک پیڈ کا لیتر بہت ہارڈ ہو نمبر دو اگر ڈسک پلیٹ سپر سکریش سے ہو یا ڈسک پلیٹ بہت زیادہ پریس ہو چکی ہو نمبر تھیری ڈسک پلیٹ یا کیلپر کی سلائیڈ بین سٹیڈی ہو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ اگر ڈسک پلیٹ پر سکریش سے ہو یا بہت زیادہ استعمال سے پریس ہو چکی ہو اور بریک گریپ نہ کرے بلکہ سلپ کرے تو ڈسک پلیٹ کو فیس کروا لیا جائے فیس سے اوپر وازی دیہ تھوڑی تھوڑی کاٹ دی جاتی ہے اور بریک گریپ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ آواز رک جاتی ہے اگر ڈسک پلیٹ کے اوپر لگا لیڈر ہارڈ ہو جائے تو ڈسک پلیٹ بدل دینے جائے اور اگر ڈسک پلیٹ یا سلائیڈ بینس میں سے کوئی چیز ڈیڈی ہو تو وہ بدل دی جاتی ہے اور اس سے گاڑی میں آنے والی آواز رک جاتی ہے ایسی مسئل ٹیکنیکل ویڈیوز کے لیے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں